بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج اس ویڈیو میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جن کے اوپر آپ کی توجہ دلانا بڑا ضروری ہے میرا مقصد ایک ہی ہے ڈپریشن فری پوری دنیا یار اس کو جیت جاؤ اگر آپ اس کو جیت جاؤ گے نا آپ اپنے مائنڈ کو جیت جاؤ گے آپ اپنے اندر کو جیت جاؤ گے اپنے سارے ڈھروں کو جیت جاؤ گے تو آپ کی زندگی بڑی پور سکون ہو جائے گی آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی سائنس خود حیران ہے کہ سائنس خود پریشان ہے کہ جن چیزوں پہ وہ فیل ہو جاتی ہے میں مفتلف ایسی سٹوریز بتا چکا ہوں سنا چکا ہوں اپنے چینل پر کہ جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے وہاں انسان کے اندر کی پاور اس کی قدرت کے اوپر یقین اللہ پر یقین جو ہے نا وہ اس کو ہیل کر دیتے ہیں اللہ پر یقین جو ہے نا اس کو ٹھیک کر دیتا ہے آج میں بو علی سینہ کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بو علی سینہ کا ایکسپیرمنٹ یہ آپ کو گوگل پہ بہت آسانی مل جائے گا لیم ایکسپیرمنٹ کے نام سے سرچ کیجئے گا بو علی سینہ لیم ایکسپیرمنٹ ٹھیک ہے لیم ایکسپیرمنٹ انہوں نے کیا بیڑوں کے اوپر یہ ایکسپیرمنٹ ہوا انہوں نے دو بیڑیں لیں دو بیڑیں ایک ہی نسل کی ایک ہی رنگ کی ایک ہی وزن کی ایک ہی جیسی ان کی جو تھی وہ ساری کے پیسٹیج تھی دونوں کو کھانا بھی ایک جیسا دیا جاتا تھا بس اس ایکسپیرمنٹ کے لیے دونوں کو ایک جیسے پنجروں میں بند کیا گیا پنجرے بھی ایک جیسے تھے دونوں کو ایک جیسے پنجرے میں بند کیا گیا لیکن ان کو رکھا ایسے گیا کہ ایک اس طرف رکھی گئی اور ایک اس طرف رکھی گئی اور اس طرف ایک بیڑیا رکھا گیا بیڑیا جو تھا وہ صرف اس والی بیڑ کو نظر آتا تھا درمیان والی بیڑ کو جو اس طرف ایک بیڑ تھی اس کو وہ بیڑیا نظر نہیں آتا تھا وہ بیڑیا بھی ایک پنجرے میں رکھا گیا وہ پنجرے سے بیڑ صرف اس بیڑیے کو دیکھ سکتی تھی اور وہ جو بیڑیا تھا وہ بیڑ کو سب دیکھ سکتا تھا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا بیڑ کو ایک جیسا کھانا جیسا پہلی بیڑ کو دیا جاتا اس طرح والی بیڑ کو اسی طرح کا اس طرح والی بیڑ کو دیا جاتا دونوں کو ایک جیسا کھانا دیا جاتا دونوں کو ایک جیسا انوارمنٹ تھا دونوں کے لیے کوئی چیز اس بیڑیے کے علاوہ اس چیز کو پریشان کرے اس بیڑ کو پریشان کرے اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں نہیں تھی اس والی جو بیڑ تھی اس کو وہ بیڑیا نظر نہیں آتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں یہ جو درمیان والی بیڑ تھی بیڑیے سے جو نزدیک تھی اس کا وزن گھٹنا شروع ہو گیا وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ ہی دنوں میں وہ بیڑ مر گئی اور اس طرح والی جو بیڑ تھی وہ پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو گئی اس کا وزن بھی پہلے سے بھڑ گیا جیسے ہی وہ بیڑ لیم مری بو علی کے سینہ کے اس ایکسپیرمنٹ نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا آپ اس ایکسپیرمنٹ سے کیا سیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی لرننگ کا لیسن ہے میرے لیے انفیکٹ بہت بڑی لرننگ کا لیسن ہے ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ جب قدرت نے جب تک ہماری لکھی ہے تب تک ہم کاٹ کر جائیں گے کہ سوال بنتا ہے یہاں کہ دونوں کی عمرت و قدرت نے ان کے شاید کہ اس کی عمر زیادہ تھی لیکن اس کے اپنے ڈھر نے اس کو ختم کر دیا اس کی اپنی پریشانی نے اس کے اندر کی انزائٹی نے اس کے اندر کے ڈپریشن نے اس کو وقت سے پہلے مار دیا اس کو وقت سے پہلے بیمار کر دیا اس کو وقت سے پہلے تکلیفیں دی مختلف طرح کی سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ انسان کو بہت سی بیماریاں نائنٹی فائیو پرسنٹ بیماریاں صرف اور صرف اس کی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہیں صرف اور صرف اس کی نیگٹیو سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے آپ اور میں اس ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جیسے ابو علی سینہ نے ساری چیزوں کو پنجرے میں ڈالا لیکن ساتھ ایک رکھ کے بیڑیاں رکھ دیا وہ بیڑ اس بیڑیوں کو دیکھ دیکھ کے ڈرتی رہی یہ جو ہمارا سب کانشیس ہے یہ بھی ڈر کو لے کے یہی سوچتا ہے کہ وہ ڈر ایکچول میں اگزیسٹ کرتا ہے اس کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈر ہے یا نہیں ہے ابھی ہے یا نہیں ہے جیسے ہم اپنے آپ کو کسی ڈر کے موڈ میں لے کے جاتے ہیں کسی سچویشن میں لے کے جاتے ہیں کسی سٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں ہم وہاں ایکچول میں وہاں چلے جاتے ہیں ہمارا دماغ اسی سٹیٹ میں خود کو محسوس کرتا ہے اسی درد کو ایکسپیرینس کرتا ہے انہی ساری فیلنگز کو ایکسپیرینس کرتا ہے اسی لیے تو ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بری میمری یاد آتی ہے ہم فوراں سے پہلے خود کو بڑا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری بہت سی بیماریوں کی وجہ ہمارا بلا وجہ کا پریشان رہنا ہے ہمارا خود کو ہر وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رکھنا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں ہم جتنا مرضی اچھا کھالیں جتنا مرضی اچھا پہن لیں جو مرضی کر لیں آپ کی زندگی میں ایک چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے وہ باہر ہے یا آپ کے اندر ہے وہ کہی نہ کہی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اگر تو آپ اس پریشانی کو بدل سکتے ہیں اسے چینج کر سکتے ہیں جو باہر ہے اسے چینج کر دیں اگر کوئی پریشانی آپ کے اندر ہے تو آپ خود کو چینج کر لیں آپ کو خود پر وقت لگانا پڑے گا آپ جو مرضی کر لیں آپ جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں جتنا مرضی اچھا سے اچھا پہن لیں جتنا مرضی اچھا آپ کا بزنس ہے اگر آپ کے یہاں سکون نہیں ہے This is my personal experience آپ کو دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے اور اگر آپ یہاں کا سکون چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں سکون لانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے اوپر کام کرنا پڑے گا آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا آپ کو اپنی سوچ میں جو fight or flight mood ہے جو آپ نے اپنے آپ کو اس بھیڑیے کے نزدیک کر لیا ہے خود کو بدلنا پڑے گا خود کی life کو change کرنا پڑے گا اپنے اس کو بدلنا پڑے گا اپنی یہاں کی mentality کو بدلنا پڑے گا consciously اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں images سوچ رہا ہوں یہ جو میں اپنے اندر تکلیفیں دیکھ رہا ہوں یہ صرف اور سے میری بلا وجہ کی پریشانی سے ہیں اپنی سوچ کو ٹھیک کریں ہماری سوچ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ہم زندگی میں پور سکون نہیں ہوں گے ہم لوگ جو بھی anxiety اور depression میں ہوتے ہیں ہم سب سے بڑی گلتی کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم خود کو اس بیڑ کی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں اور خود کو وہ بیڑیا بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو بیڑیا ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہے دھر ہم سب کے ساتھ ہے کیونکہ وہ جو بیڑیا ہے وہ دھر دھر کی وہاں وہ جو اس کی presence ہے وہ ایک دھر کی طرح ہے اور دھر ہم سب کے ساتھ ہے لیکن اس دھر کے اور ہمارے درمیان ایک پنجرہ ہے اس دھر کے اور ہمارے درمیان ایک قید ہے اگر ہم صرف اس بھیڑیے کو دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی منٹلی ریلیکس نہیں ہو سکیں گے ہمیں اس قید کو دیکھنا ہوگا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا جو بھیڑیے کے اور ہمارے درمیان ہے تو ہی ہماری زندگی بدلے گی اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ